تو چلیے میرے ساتھ پہلا سلاتین نکالیے پہلا سلاتین اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی تیسویں آیت تو کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے چلیں پڑھتے ہیں تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا جی سب لوگوں سے ایلیا نبی تھا اور اب یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بت کی اور کس خدا کی پرستش کریں یہ بال کے درمیان جنگ تھی کیونکہ لوگ بال کی پرستش کر رہے تھے جو کہ ایک دیوتا تھا حقیقی خدا جو کہ حقیقی خدا نہیں تھا اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہوہ کی پرستش کریں گے اسرائیل قوم کے ماں بین ایک تصادم تھا وہ لڑتے تھے کہ تم یہوہ کی پرستش کروگے تم بال کی پرستش کروگے تو ایلیا جو نبی تھا اس نے ایک چیلنج رکھا اور اس چیلنج میں اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور میں ایک مذبہ بناوں گا اور میں آگ جاری کروں گا جو خدا آگ میں جواب دے گا وہی حقیقی خدا ہوگا کیا میں آمن سن سکتا ہوں آمن کیونکہ جو مردہ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بول سکتے ہیں ایک سچا خدا ہمیشہ آگ میں جواب دیتا ہے اگر آپ آگ چاہتے ہیں تو آپ کو سچے خدا کی پرستش کرنی چاہیے آمن بول سکتے ہیں سو اس نے کہا لوگ جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے تم بیل کی پوجہ کرو یا یہوا کی پرستش کرو اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں میں ایک مذبہ بناوں گا اور تیس آیت وہ دعا کرنے لگا اس میں لکھا ہے کہ ایلیا نے جو لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے میرے نزدیک آ جاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے تب اس نے خداون کے اس مذبہ کو جڑھا دیا گیا تھا مرمت کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فکرے کے نیچے ایک لکیر لگائیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ستائیس برس کی خدمت کا فضل عطا ہوا لوگوں کو برکت ملی ان کو رہائی عطا ہوئی ان کی صورت بدل گئی اور کچھ عرصہ بعد واپس اسی گناہ الودہ زندگی میں لوٹ گئے پھر واپس آئے پھر واپس چلے گئے پھر وہاں سے نکلے لیکن پھر پریشانیوں میں گھر گئے پھر آپ یہی کہتے ہیں کیوں کیوں اس لیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا مذبہ نہیں ہے آپ کے خیال میں مذبہ کیا ہے مذبہ کا مطلب ہے کہ خدا اور انسان کی ملاقات میں پھر دہر آتا ہوں مذبہ کا مطلب ہے کہ ہر روز خدا سے آپ کی ملاقات اگر آپ کے پاس مذبہ ہے تو آپ اپنے باپ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مذبہ ہے تو آپ اس کی پرستش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مذبہ ہے تو آپ کی زندگی میں پاکرو کی آگ ہے اگر آپ کے پاس دعا کریں خدا کو دیکھیں خدا سے ملیں ہر روز جہاں آپ خدا کے حضور نظرانے لے کر آئیں تو جو کچھ آپ کو ملا ہے اسے آپ خو دیں گے شفا پالی ہے آپ مجھے کچھ نہیں چاہئے نہیں آپ کو شفا مل گئی ہے لیکن آپ کو ہر روز خدا کے مذبہ کے آگے آنا ہے کیوں اس لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے چھانٹنا ہے ہر شخص برکت ہے آپ کو برکت پائیے اس لیے شادیوں میں وہ ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں مذبہ وہ ہے جہاں آپ خدا سے بات کرتے ہیں مذبہ وہ جگہ ہے جہاں آپ زندہ خدا سے ملتے ہیں اور وہاں جب آپ دعا کریں گے تو آسمان سے آگ نازل ہوگی آگ کا خدا آپ پر نازل ہوگا اگر آپ اپنی حضواجی زندہ کو آگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے لازم ہے کہ آپ اٹھیں اور ہر روز خدا کو مذبہ پر دھونڑے دھونڑے یہ فرامی یہ فرامی مذبہ سے ہے خدا آپ کی زندگی میں جو جاری کر رہا ہے وہ مذبہ میں ہے جو آپ کو خدا سے ملاتا ہے مسیحت مذب نہیں مسیحت خدا کے مذبہ میں روزانہ اس کے ساتھ تعلق ہے آپ ہر وقت وہاں ٹھہرے رہیں ہر وقت خدا کے پاس ٹھہرے رہیں برکتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اوہ خدا انترہ شکر ہو مذبہ مکاشفہ اور شعور کا مقام ہے جس مقام پر تبدیلی آتی ہے مذبہ کا مقام وہ ہے جہاں آپ کو شعور ملتا ہے اوہ اوہ میرے خدایا کہ میری زندگی میں مجھے یہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے آپ کو یاد ہے مصرف بیٹا مصرف بیٹا آپ جانتے ہیں کہ سوروں کے بیچ اس نے ایک مذبہ بنایا ہاں اس نے ایک مذبہ بنایا ہاں اس نے مذبہ بنایا کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے یہ جان لیا تھا اوہ میرے خدایا مجھے گھر جانا چاہیے اس نے اپنی حالت کو پچھان لیا تھا اس لیے جب تک آپ کے پاس مذبہ نہیں آپ اپنی حالت سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں اپنی ازدواجی زندگی میں آپ ہمیشہ دوسرے شخص کو الزام دیتے ہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی گلتی ہے یہ میرے باپ کی گلتی ہے یہ میرے شوہر کی گلتی ہے جب آپ مذبہ پر آ جائیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے تو خدا کہے گا اپنی گلتی مان لو اپنی نفس کو مار دو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جان جاتے ہیں کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے میں زندگی بھر جس طرح کی زندگی گزارتا رہا ہوں اب ویسے زندگی نہیں گزار سکتا مجھے بدل نہ ہوگا مجھے بدل نہ ہوگا اور خدا مذبہ پر آپ کے دل اور دماغ کو بدل ڈالے گا لیکن آپ کو مذبہ پر جانا ہوگا خود کو آجز کریں آجز ہی کیار کریں خدایا مذبہ کے مقام پر اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور خداون کے نام کو جڑال ملے میرے بیٹے جب تک تیرے پاس مذبہ نہیں ہے تو خدا کے حضور نہ آنا میں پھر سے دوراتا ہوں ذرا اسے گوھر سے سمجھئے گا گوھر سے سنیے گا میرے بیٹے اور بیٹیوں میرے مذبہ پر میرے مذبہ پر میرے مذبہ پر تکیہ نہ کرو ضروری ہے کہ تمہیں اپنا مذبہ بنانا ہوگا میں پھر سے بولتا ہوں تمہیں اپنا مذبہ بنانا ہوگا میں بتاتا ہوں کیوں جب آپ اپنا مذبہ بناتے ہیں تو میری ایٹے استعمال نہ کرو تمہیں کہتا ہوں میری ایٹے استعمال نہ کرو آپ کو اپنا مذبہ بنانا ہوگا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں آگ کا اظہار نہیں کر سکتے آپ کو روز مرہ خدا کی آواز کو سننا ہوگا اگر آپ بہران میں سے گزر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنے پاسٹر سے ایٹے نہیں لوں گا میں خود اپنی ایٹے لوں گا میں اپنے家 دوں گا میں اپنی پرستش کروں گا میں اپنی دعا کروں گا میں اپنی دعا یا زندگی میں اپنی عبادت کروں گا میں کسی پاسٹر پہ انحسار نہیں کروں گا میں صرف اور صرف اپنے خدا پر انحسار کروں گا اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے آگ کے کیونکہ یہ میری زندگی کے عارضی حالات ہیں یہ جو بوران ہے یہ عارضی ہے میں جانتا ہوں کیسے دعا کرنی ہے کیونکہ میں اپنا حدیعہ دیتا رہتا ہوں میں نے اپنی جان نصار کی ہے میں عبادت کرتا رہتا ہوں میرے اپنے خدا کے ساتھ تعلق قائم ہے میں خدا کے قریب رہتا ہوں میں مذہبہ پر قربانی گزرانتا ہوں میں ہر روز خدا سے ملتا ہوں اور اب یہ کہنے کا وقت ہے کہ میں اپنے بارے میں خدا سے سنوں گا ڈاکٹر کی رپورٹ کیا کہتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں آپ کو آجسی خدا کی آگ کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کی آگ کا تجربہ کرنا چاہیے آج آپ چرد سے باہر نکلیں اور واپس جائیں آپ کو لازم یہ کہنا چاہیے میرے پاس وہ خدا کی آگ ہے خدا کے لیے خدا کے لیے آپ کو مذہبہ پر ضرور کچھ رکھنا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ اپنے باپ دادا کے روپے پیسہ پر انحصار کرتے ہیں لیکن جب ان کا باپ یا دادا مر جاتا ہے تو ان کی زندگی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے مذہبہ پر تھے انہوں نے اپنا کوئی مذہبہ نہیں بنایا تھا اپنا مذہبہ بنائیں آپ اپنا مذہبہ کس طرح تعمیر کرتے ہیں آپ اسے ستائش پرستش اور عبادت سے بنا سکتے ہیں آپ اسے اپنے حدیع جات سے بنا سکتے ہیں ہر بار جب آپ خدا کے پاس اپنا حدیع لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا مذہبہ بنا رہے ہوتے ہیں سنیں اپنا مذہبہ آپ اپنا روحانی مذہبہ بنا رہے ہیں جب آپ اور خدا ملتے ہیں تو آپ کیا توکو رکھتے ہیں حدیع جات اور دوسری چیز کہ قربانی کے لیے آپ اسے نظر کرتے ہیں آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاسٹر میرا مذہبہ گر گیا ہے میرے گھرانے میں کوئی ستائش نہیں ہم پرستش نہیں کرتے ہم مل کر دعا نہیں کرتے ہم مل کر عبادت نہیں کرتے ہم کوئی بھی کام مل کر نہیں کرتے میرے گھر میں کوئی مذہبہ نہیں لیکن آج میں اپنے مذہبہ کی مرمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو اپنی برکات کو برقرار رکھنا ہے اگر آپ ان میں سے ہیں تو جلدی سے اپنے ہاتھ اوپر کریں اور کھڑے ہو جائیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں جلدی سے شرمائیے مت اپنے ہاتھ اٹھائیں اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائیں اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائیں آپ کے سامنے جو ہے آپ اس کے ساتھ لڑیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ گھر کے سربراہ کھڑے ہو جائیں اور وہ صاحبان یہ بولے کہ میں اپنے گھر کا ایک مذہبہ بناوں گا میرے ساتھ بولے اسمانی با زور سے بولے اسمانی با یسو کے نام سے میں توبہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں زور سے کہیے اوچہ کہیے کہیں باپ میں توبہ کرتا ہوں میرا مذہبہ میرا مذہبہ میرا مذہبہ گر گیا لیکن آج میں اس سے بحال کرتا ہوں اپنے گھر کا کائن ہوتے ہوئے میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوں میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوں اور میں اپنی قربانی تیرے حضور گزرانتا ہوں اپنی پرستش قربان کریں اپنے نظرانے قربان کریں اپنے حدیعجات قربان کریں اپنا آپ مذہبہ ور قربان کریں اے باپ میرے مذہبہ کو بحال کر دے میرے ساتھ کہیں میرے مذہبہ کو بحال کر دے وہ گر گیا ہے یہ میرا گھر یہ سو کا گھر ہے میرے بچے مجھ پر انسار کرتے ہیں اور میں نے اپنی آگ کو کھو دیا ہے مجھے اپنی آگ واپس چاہیے وہ آگ جو خدا کی ہے وہ خدا کی شولہ زند آپ کو مامتا ہوں دراصل میں آپ کو بلاتا ہوں اگر آپ کے گھر کے سربراہ ہے اگر آپ کے گھر کے سربراہ مردہ ہے اگر آپ کا مذہبہ گر گیا ہے تو دھوڑیں تو دھوڑیں شرمائیے مت بھاگئے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور جلدی سے میرے ساتھ دھوڑیے اور جلدی سے مذہبہ کے پاس آئیے بھاگئے دھوڑیں جلدی سے میرے ساتھ بولیے ایسوانی باپ آج صبح میں گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا مذہبہ گر گیا ہے لیکن آج میں اسے بحال کرتا ہوں میں اسے بحال کرتا ہوں یسو کے نام میں ابھی میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے ابھی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں اور ایک کائن ہوتے ہوئے اور ایک کائن ہوتے ہوئے زور سے کہیے ایک کائن ہوتے ہوئے میں تیرے حضور آتا ہوں اپنی دعاوں کی قربانی گزرانتا ہوں اپنی پرستش اپنی دعائیں اپنے حدیعجات دعائیں اے باپ میں تُس سے ملنا چاہتا ہوں ہر روز میں اپنا مذہبہ خود بناوں گا اپنے بچوں کے لیے بھی میں اس آگ کو دیکھوں گا مجھے اپنی زندگی میں اس آگ کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں شکریہ خداون شکریہ خداون آگ نازل کر آگ نازل کر اے باپ میں یسو کے نام سے ہر گھر کے سربراہ کے مرد پر آگ جاری کرتا ہوں میں یسو کے نام سے آگ جاری کرتا ہوں ابھی ابھی ایک دو تین پاسٹر ڈیویٹ یہ حمل کی گواہی ہے یہ حملہ تھی اور ڈاکٹروں نے ایلانیا کہہ دیا تھا کہ ان کا بچہ زندگی کا ایک بھی دن نہیں دیکھ پائے گا میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے مجھے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ میں میری بچی لاکھوں میں سے ایک ہے جس کو یہ بیماری ہے اس کے دل کے باہن طرف کی مناسبت نشنما نہیں ہوتی پس اس نے کہا کہ یہ اپنی زندگی کا ایک بھی دن نہیں دیکھ سکتی یہ بچہ دانی میں ہی شاید زندہ نہ رہ سکے میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے اس نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ دو دن بھی نہ رہ سکے میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں ٹی بی این پر اس پاسٹر کو دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا یہ پاسٹر میرے دعا کرے گا میں نے ٹی بی این کو کال کی اور پوچھا یہ پاسٹر کہاں ملیں گے یہ کہاں ہے مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے میں جب آئی تو کارکورن نے کہا کہ یہ گیارہ بجے کی عبادت کے بعد آپ کو ملیں گے اور دوسری بات کو میں جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں این ان کے سامنے کھڑی تھی اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا کی آج میری بیٹی چھے ماہ کی ہے اور بلکل صحت منت ہے میں اسے گھر لے آئی وہ ہاتھ پاں مارتی ہے اور کھیلتی کو اٹھتی ہے میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں پاسٹر ٹیکریس ٹینا ہے یہ آج عبادت میں آئی ہیں ان کا رابطہ ٹی بی این کے ساتھ ہے انہوں نے کہا تھا اے خدا اگر تو میری بیٹی کو اچھا کر دے گا تو میں یہاں آ کر گواہی دوں گی خدا نے ان کے لیے بہت سے راستے کھول دی میری بیٹی بیمار ہو گئی اس کو الرجیک ریاکشن ہو گیا تھا اور اس کے پاؤں کی انگلیاں بہت زیادہ سوج گئی تھی یہ بہت بری حالت تھی وہ اس کے عام سائز سے پانچ گناہ ہو گئے تھے وہ اب چل بھی نہیں سکتی تھی ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے میں انٹرنیٹ پر ٹی وی دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا آئے تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کروں پاسٹر کہہ رہے تھے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں پہلے خدا کے پاس جائیں میں نے کہا اے خدا اگر تو میرے لیے موجزہ کرے گا تو میں سٹیج پر جا کر دنیا کو بتاؤں گی کہ تُو کس طرح انٹرنیٹ کے ذریعہ کام کرتا ہے تُو ہر جگہ جہاں چاہتا ہے کام کرتا ہے اور کسی وقت بھی جب تُو چاہتا ہے کیونکہ تُو کل کانات و خدا ہے پس میں نے آپ کی دعا دھرائی لفت با لفت میں نے اور میری بیٹی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ تھیک ہو گئی تھی بڑی عجیب بات تھی ہمیں اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی ساری فلائٹ بک ہو چکی تھی میں اور میرے شوہر اس ویکنڈ پر کنسٹن جنازے پر جا رہے تھے معلوم نہیں تھا کہاں سے تُو فان آ گیا ہمیں جمعیرات کو جانا تھا ائرلائن کی انتظامیہ نے کہا ہمیں اپنی ٹکٹ چینج کرنی ہوں گے کیونکہ تُو فان کی وجہ سے آپ جنازے میں شامل نہیں ہو سکیں گے اور ہم نے ٹکٹ بدلے اور یہ ٹکٹ میری انرجی کی وجہ سے ملے اور جب ہم یہاں پہنچے اس چھوٹے سے قصبے میامی میں جب میں یہاں پہنچی تو اتنا بڑا سٹیج دیکھا میرے خدایا میں یہاں کیسے پہنچوں گی تو یہ آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا آپ گواہی دینا پسند کریں گی میں تو سٹیج پر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی مجھے یہ کی نہیں آ رہا تھا اور وہ آدمی مجھے لے کر یہاں گواہی دینے لے آیا کل میری ملاقات پاسٹر برائن سے ہوئی وہ کہنے لگے دیکھ کر خدا پر بھروسہ رکھ لو میں نے بیس ڈالر دے ڈالے اور کیا میں نے اپنی پہلی دعیقی دی ہے میں نے اپنا اکیسوہ روزہ پورا کیا تھا وہ لوگ جو پیچھے آن لائن ہے میں گھر چلی گئی اور مجھے پتا چلا کہ بیس ہزار ڈالر کا چیک میری راہ دیکھ رہا تھا اگر آپ انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ شو نہیں ہے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور اپنے پورے دل سے پرستش کریں اپنی آنکھیں بند کریں خدا سے باتیں کریں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے اگر آپ اپنے کمرے میں ہیں اپنے دفتر میں ہیں اپنے دیوان پھانے میں ہیں اس کی تمجید کریں اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کی پرستش کریں رکس کریں اور اس کی حضوری کی تمجید کریں وہ آپ کے ساتھ ہے اپنی ماں فاکل فرطرت گواہیاں بیان کرنے کے لیے ہمیں 14100 ساؤت ویسٹ 144th ایوینیو میامی فلوریڈا 33186 پر رابطہ کریں آپ ہمیں kingjesusministry.org پر ای میل بھی کر سکتے ہیں میرے عزیز دوستو اگر آپ یہ شو دیکھ رہے تھے آپ کے پاس بہت سے سوال ہیں کیا مجھے خدا کی ضرورت ہے مجھے کیا کرنا چاہیے آپ تینہائی محسوس کرتے ہیں آپ اداس ہیں آپ نے کبھی مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں آپ اپنے ذہن پر دباؤ محسوس کرتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ کیا کریں آپ کو ایک جواب چاہیے آپ کو جواب کی تلاش ہے ہر وہ شخص جو جواب کا متلاشی ہے دراصل وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جواب یسو ہے آئیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اگر آپ گھر پر دیکھ رہے ہیں یا آپ اس وقت کسی جگہ پر دعا کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں میں آپ کو مسیح کے پاس لے چلتا ہوں کیونکہ مسیحی راہ حق اور زندگی ہے آپ کہیں گے پاسٹر کیا مسیحی وہ راہ حستی ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں جی ہاں بائبل کہتی ہے تو مسیح کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتے اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی دعا میں رہنمائی کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ بلند آواز میں دورائیں میرے ساتھ کہیں اے باپ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں اس سے دورائیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں میں اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میں اپنے موں سے اقرار کرتا ہوں کہ یسو مسیح میرا نجات دہندہ اور میرا بچانے والا ہے آمین اور آمین تو میرے دوستو اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے تو سوپر نیچرل دیکھتے رہیے خدا ونب کو برکر دے یہ مجھے لکھنا اور خدا کا کلام پڑھنا سکھاتے ہیں میں سیکھنے کے لئے چڑھ جاتا ہوں مجھے رنگ بھرنا پڑھنا اور لکھنا اور سیکھنا اچھا لگتا ہے یہاں یہ میرا خیال رکھتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں کسی کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتے ان گھروں میں ہم نہ صرف ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں ہم ان کو محبت اور تحفظ دیتے ہیں آتالینی اور روحانی دہا سے تشکیل کرتے ہیں اور ہر وقت ہماری تو اچھا کا مرکس خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے یہ کینگ جیزس منسٹری کا مشن کے ساتھ منافقت کا ایک چھوٹا سہیس ہے پلیز آج ہی دو سوپر نیچرل لب آف گوڈ اراؤنڈ دو ورلڈ کے ساتھ منافقت کے لئے شرکت فرمائیے کیا آپ سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں بھائی دو ورلڈ بھائی دنیا نیچرل